اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وہ دنیا میں پوجے گئے اللہ کے بیٹے بنائے گئے سالس و سلاسہ قرار دیئے گئے لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نقشہ کھیں تھا جو آئے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے انہی نعمات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدت کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے از ایتو کا بے روح القدس جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تعید کی تمہاری روح القدس سے جبرائیل کے دریئے سے تم نے گفتگیوں کی لوگوں کے ساتھ پی گھوڑے میں بھی گوج میں بھی انفنسی میں بھی اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حصیت سے بھی اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیل بھی درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا واو تفسیر اور یاد کرو جبکہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے پھر تم اس میں پھوک بارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا تب میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے والا بنا دیتے تھے میرے حکم سے اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیئے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے حضرت مسیح کو این اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آشمال پر چلے گئے وَإِسْ قَفَفْتُ مَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْكَا میں نے ہاتھ روکے رکھے منی اسرائیل کے تجھ سے اِسْ جَتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب تو ان کے پاس آئے کھلے موجزوں کے ساتھ فَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا اِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرُ مُبِينَ نہیں ہے یہ یہ تو بالکل کھلا یقینا اِنْ هَذَا إِلَّا نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو